ہیلو مائی سیلو ڈاکٹر شاشی بوریچا آپ کا میرے چینل پہ بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج میں آپ کو ایک ٹاپک ایکسپلین کروں گے جس کا نام ہے کلیمائیڈیل بیکٹیریل انفیکشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا سمٹمز آئیں گے اس کے کاؤز کیا ہے اور کچھ ہومیوپیتک میڈیسن جو آپ اس کنڈیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہوں سے پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن ملتا رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کلیمائیڈیل انفیکشن ایک بہت ہی کامن سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے جو میل اور فیمیل دونوں میں ہو سکتا ہے یہ کافی زیادہ کامن ہے اور ایزیلی سپریڈ ہونے والی بیماری ہے اگر کسی ایک پرسن کو یہ ڈیزیز ہے تو اگر ان کا کسی کے ساتھ سیکشول کانٹیکٹ ہے یا پھر ٹیچ بھی ہے تو ایسے لوگوں میں یہ بیماری ہو سکتی ہے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ فیمیلز کو کوئی بھی سیمٹمز نہیں آتے اگر انہیں یہ بیماری ہے پھر بھی اور فیفٹی پرسنٹ میلز ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بیماری ہونے کے بعد بھی انہیں کوئی سیمٹمز نہیں آتے اب میں آپ کو اس کے سیمٹم بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی پرسن کو کلمائیڈیل انفیکشن ہوا ہے تو اس میں آپ کو کیا کیا سیمٹمز نظر آئیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس بیکٹیریا کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو اس کے ایک سے لے کے تین ویک کے بعد ہی آپ کو سیمٹمز ایپیئر ہوتے ہیں سیمٹمز میل اور فیمیل میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو فیمیلز کے سیمٹم بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی فیمیل کو یہ انفیکشن ہوا ہے تو اس میں آپ کو کیا کیا سمٹمز نظر آئیں گے فیمیلز میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ انہیں ایب نارمل وجائنل ڈسچارج ہونے لگ جاتا ہے جس میں اوفینسیو سمیل بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انہیں مینسز کے ٹائم میں زیادہ پین ہونا یا پھر مینسز کے ٹائم میں انہیں زیادہ بلیڈنگ ہونے لگ جانا اس کے علاوہ انہیں پین فول مینسز بھی ہو سکتا ہے یا پھر انہیں یورینیشن کے ٹائم زیادہ پین فیل ہو سکتا ہے برننگ اور ایچنگ سینسیشن بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو وجائنہ اور اینس کے اراؤنٹ برننگ ایچنگ پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایب ڈامینل پین ہو سکتا ہے فیور ہو سکتا ہے کئی بار سیکشوال انٹرکورس کے ٹائم بھی فیمیل کو پین فیل ہو سکتا ہے اب میں آپ کو میلز کے سمٹم بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی میل کو یہ بیماری ہوتی ہے تو ان میں آپ کو کیا کیا سمٹمز دکھائی دیں گے تو سب سے پہلے جو یورینیشن ہے اس ٹائم انہیں بہت ہی زیادہ برننگ سینسیشن آئیں گے انہیں پینس میں ایچنگ ہو سکتا ہے برننگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انہیں یورینیشن کے ٹائم آفینسیو ڈسچارج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹیکلز کے آراؤنڈ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے اور پین بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلیمائیڈیل بیکٹیریل انفیکشن آخر سپریڈ کیسے ہوتا ہے تو اگر آپ کسی بھی پرسن جو آلڈی جس کو یہ بیماری ہے اس کے ساتھ اگر آپ انپروٹیکٹیڈ سیکشول ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیزیز ہو سکتا ہے اورل سیکشول انٹرکورٹ سے بھی ہو سکتا ہے اینل سیکشول انٹرکورٹ سے بھی ہو سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پینٹریشن ضروری نہیں ہے اگر آپ کسی انفیکٹیڈ پرسن کے جنائٹل آرگن کو ٹچ بھی کر رہے ہیں تو ٹچنگ کے وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اب میں آپ کو کچھ ہومیوپیتھک میڈیسین بتا دیتی ہوں جو آپ اس کنڈیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میڈیسین جیسے کی آپ پیٹرو سیلینم 200 کا یوز کر سکتے ہیں آپ کین تھیریس 200 میڈیسین کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کینہ بھی سٹائیوہ 200 میڈیسین کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری میڈیسین اس کنڈیشن کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسین ہے تو اگر آپ کسی بھی کنڈیشن کے لیے مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے واتس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے کروں گی تو اگر آپ کو میرا ویڈیو یوسپل اور انفرمیٹیو لگا ہو تو آپ پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئٹنوں سے پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی thank you